ہمارے اس خاص سیگمنٹ ایکسپلینر میں آپ کا بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شوانی پانڈی ایکسپلینر میں آج ہم بات کریں گے کانگریس کی اندرونی کلر کی خاص طور پر اس پر ہم مہاراشتر میں بات کریں گے کہ مہاراشتر میں بات کیوں نہیں بن پا رہی ہے اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس کے نیتہ سنجے نروپم کو پارٹی سے نشکاسد کیا جا سکتا ہے کیا اس کے کارن ہے کیوں ان کو نشکاسد کیا جائے گا سنجے نروپم کا کیا کہنا ہے اس پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو انڈیا گڑ بندن جس میں کانگریس اس کی ادھیکشتہ کر رہی ہے اس کے علاوہ کئی سارے چھوٹے دلوں کو چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر پورا انڈیا گڑ بندن بنا ہے بہت سارے پریاس کیے جا رہے ہیں کہ ستہ میں ایک بار پھر سے واپسی کر پائے کانگریس لیکن یہ راستہ اتنا آسان کانگریس کے لیے نہیں ہوگا انیس اپریل سے پہلا فیش شروع ہو رہا ہے لوگ سبا چناؤں کا لیکن ابھی بھی کئی سارے راججے ایسے ہیں جہاں پر کانگریس بات نہیں بنا پائی ہے اس میں سے ایک جو راججے ہے وہ مہاراشٹو بھی ہے مہاراشٹو میں 48 سیٹیں ہیں لوگ سبا کی یعنی 48 سیٹیں اب ان 48 سیٹوں پر امیدوار تیہ کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ لگ آتار کانگریس کی اور سے چل رہی ہے سنجے نورپم اس سے پہلے پرکاش آمبیٹکر کا بھی نام آپ بار بار سن رہے ہوں گے جو مہاراشٹو سے مہاویکاس اگھاڑی میں ہی آتے ہیں لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ جتنی سیٹوں کی مانگ کر رہی تھی کانگریس اور شف سینہ کا جو ادھف گھٹ ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا وہ ماتر ایک یا دو سیٹ میں ہی ان کو سنتوشت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دس سیٹیں لگ بھگ مانگ رہے تھے تاکہ اپنے دس امیدوار وہ کھڑے کر سکیں لیکن اس کے لیے بھی کانگریس تیار نہیں ہوئی شف سینہ بھی تیار نہیں ہوئی کانگریس اور جو شف سینہ ہے ادھف گھٹ والی مل کر چناؤ لڑ رہی ہے اب جو سنجے نورپم ہے ان کو نشکاسن کی بات ان کی لگاتار سامنے آ رہی ہے کیونکہ کافی وقت سے جو شف سینہ ہے ادھف گھٹ والی اس کو لے کر ان کے جو ذہن میں ایک نرازگی ہے وہ ساپ ظاہر ہو رہی تھی بار 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 وہ کانگریس سے ہی کہہ رہے تھے کہ کانگریس کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے شف سینہ کے ادھف گھٹ کی وجہ سے اور اسی وجہ سے اب ان پر انشاثن ہینتہ کا آروب کانگریس نے لگایا ہے کیونکہ جیسا کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ ایک دباؤ میں کہیں نہ کہیں کانگریس ہے مہاراشتر میں شف سینہ کی وجہ سے اور اسی کارن وش اب انشاثن ہینتہ کا آروب ان پر لگا ہے اور اب جلد ہی کانگرس کی اور سے ایک پرستاؤ بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو جلد سے جلد نشکاسد کیا جا سکے لیکن جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اتر پشمی سیٹ جو ہے مہاراش رکی بہاں سے چناؤ لڑنا چاہتے تھے سنجے نیروپم لیکن بہاں سے امول کیرتکار کو امیدوار بنایا گیا ہے جو کہ شیف سینا ادھاو گھڑ کی امیدوار ہیں اور بہاں پر اپنا دعوہ سنجے نیروپم ٹھوک رہے تھے گجانن کیرتکار دوہزار انیس میں سنجے نیروپم کو لوگصبہ چناؤں کے دوران انہوں نے ہی ہر آیا تھا لیکن ایک بار پھر سے سنجے نیروپم ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پون روپ سے تیار ہیں اس لوگصبہ چناؤں کے لیے اور وہ اس سیٹ پر دعوے لگاتا ٹھوک رہے تھے لیکن کانگرس نے ان کو امیدوار نہیں بنایا بقاعدہ شیف سینا ادھاو گھڑ کے جو امول کیرتکار ہیں ان کو امیدوار بنا دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے سنجے نیروپم کے من میں بھی ایک خٹاس ہے اور ناراضگی بھی شاید اسی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور بار بار وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ شیف سینا ادھاو گھڑ جو دباؤ بنانے کا پریاست کانگرس پر کر رہی ہے کانگرس کو اس کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور اسی وجہ سے اب انوشاسن ہینتا کا آروب بھی ان پر لگ گیا اور جلد ہو سکتا ہے کہ کانگرس پارٹی فیصلہ بھی لے لے ان کی نشکاسن کو لے کر اور ان کو نشکاسد کر دے لیکن خود سنجے نیروپم نے بھی ٹویٹ کر یہ کہا ہے کہ کل وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور جو کانگرس پارٹی ہے اس کو اپنی سٹیشنری اور اتنی اوٹ جا کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے ہی وہ اپنا فیصلہ یہاں پر سنا دیں گے تو کل کیا فیصلہ آئے گا سنجے نیروپم کی اور سے کیا وہ پارٹی چھوڑتے ہیں یا پھر کیا بڑا بدلاؤ یہاں پر ہوتا ہوا دکھے گا ہمیں کل ہم ایک بار پھر سے ایکسپلینر کے ساتھ آپ کی سامنے حاضر ہوں گے لیکن اگر آپ اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا فیڈباک آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائی اور نیوز ایٹین انڈیا کو اگر آپ نے یوٹیوب پر جاگ کر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تمام نیوز اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے موسیقی